اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے میرا نام راجہ عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں fashionpoint.pk میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہے فرین پٹی جو ہے سوائنج اور بٹن ڈیک پونی انچ اور چک پٹی ایک انچ کاؤ جو ہے میں ڈھائی انچ لگاتا ہوں جتنا آپ لوگ لگاتے ہیں اتنا کٹ لیں اس کے بعد جو ہے اس کے جو سیڈوں پر دھاگے ہوتے ہیں بکرم کے وہ کٹنے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کی یہ تھوڑا شارٹ لی ہے میں نے بکرم اس طرح سارے چھانڈ کے بکرم کے اس کے بعد جو ہے کف گول کف ہیں یہ میں نے پترنگ بنایا ہوا ہے یہ جس کے پاس نہیں ہے وہ بنا لے اگر جو ویسے ہاتھوں سے گول کر لیتے ہیں ان کے لیے پترنگ کی ضرورت نہیں ہے میں تو یہی یوز کرتا ہوں یہ پونی انچ جس کا کف ہے یہ گلائی کے نشان میں نے لگا لینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا گول کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کب میں نے دونوں گول کر لی ہیں اب کالر کی بھاری ہے کالر تھوڑا سا یہ نوگ لمبی ہے کالر کو فرینچ کرنے الکاسا یہ ایسے دونوں گول کے جوڑ گئی ہے کٹ کار لے کیونکہ یہ ریٹی میوٹ کالر کی نوگ جو ہے وہ بہت بڑی آتی ہے اس کے بعد جو اس کا اوپر والا پیس ہے اس کو جو ہے نا آپ نے اس طرح چھانٹ لینا ہے ساڑھے پندرہ کا یہ کالر تھا میں نے پندرہ گلہ لگانا تھا اس لیے میں نے تھوڑا اس کو زیادہ چھانٹا ہوا ہے تو یہ اوپر والا پیس ہے جو اس کا کالر کے اوپر لگے گا اس کو بولتے ہیں ڈو پیس کالر اس کے بعد اس کو ایسے بین کو چیک کر کے ببصورت سی گلائی دے گے شیف کے ساتھ اس کو کارٹ لیں بڑا ایزی ہے اس کو کارٹنا میں نشان مقارا نہیں لگاتا پینسل سے لوگ تو پینسل سے کالر سے اکثر نشان لگاتے لیکن میں نہیں لگاتا یہ دیکھ لیں نشان مقارا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ایسے ہی جو ہے نا برابر آگیا میں نے کپڑا کٹا ہوا نہیں ہے پہلے سے آپ کے سامنے خرچے کا پیس ساتھ ساتھ کٹوں گا ساتھ ساتھ خرچہ لگائیں گے یہ نہیں کہ پہلے خرچے کا سارا پیس کٹ کے رکھ لوں ساتھ ساتھ سارا کام کریں گے سب سے پہلے پٹی بناتے ہیں درزی بھائیوں کو یہ سارا کچھ بنانا آتا ہے جن لوگوں کو نہیں بنانا آتا ہے خصوصاً یہ ویڈیو انہی کے لئے ہے گار میں اکثر ٹرائی کرتی ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو ہے میں پٹی جو ہے ڈبل بکرم لگاتا ہوں یہ اوپر والی پٹی جو ہے میں نے تھوڑی سی چھوٹی کٹی ہوئی ہے تقریباً ایک ڈیرڈ انچ تو لمبائی میں جو ہے چھوٹی کٹی ہوئی ہے ڈبل پٹی لگانے سے یہ ہے کہ پٹی آڈ رہتی ہے بس یہ ہے کہ آپ نے پانی ٹھیک زیادہ سارا لگا اس کو چپکانے کیے نو کے بعد میں جو ہے جو اندر والی پٹی ہے وہ بڑی ہے اس کو آپ جو ہے جتنا اچھا فیوز کریں گے بکرم کو اتنی زیادہ یہ مضبوط ہو جائے گی اس کے بعد جتنا مرضی پرانا سوٹ ہو پٹی کو کچھ نہیں ہوگا بے فکر ہو کہ ڈبل بکرم والی پٹی لگائیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈبل بکرم والی پٹی جو ہے بعد میں ٹوڑیاتی ہے میرے پاس میں نے اپنے کتنے ہی سوٹ بنائے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں تو پرانے کافی پرانے سوٹ بھی پہنتا ہوں کوئی پٹی نہیں جوٹی ادھر سے تھوڑا 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 دباؤ جو ہے نا وہ کھینج لینا آسی یعنی کہ بار کی طرف تاکہ پٹی جو ہے نا جب لگائیں گے تو نیچے سے دباؤ نکلے نا اس کے بعد بھائی آپ نے جو ہے نا ٹھوکا بنا لینا اس طرح اس طریقے ساتھ جو ہے نا جو ڈبل پٹی تھی نا میں نے آپ کو بتائی ہے ڈبل پٹی بکرم وہ بکرم پیچھے ہے ڈیر ڈینج پیچھے رکھی تھی میں نے ایک ڈیر ڈینج پیچھے تھی یہ بھی میں نے اس کے ساتھ بلکل جو پیچھے رکھے نا اس کے بلکل ساتھ جو ہے نا ٹھوکا جوڑ لیا یہ دیکھیں چک پٹی میں نوک والی بناتا ہوں اس لئے میں ابھی اس کی نوک بنا لوں یہ دیکھیں اس طرح پکڑ گے اس کو دونوں کو جوڑ گے یہ چک پٹی کی نوک آگیا چی نوک والی چک پٹی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ چک پٹی کے نوک کے جو ہے ٹکے لگا لینے ہیں دونوں سیٹ پہ اور پھر جو ہے اس دباؤ کو فول کرنا ہے پانی لگا کر اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ فالدو کپڑا کٹ گئے اس دلی جو ہے نوک تیار کر لینے ہیں یہ دونوں ایک کٹھی میں نے ایک ساتھ ہی فول کیا یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی نوک ہے اسی طرح دونوں سیٹوں بھی نوکے تیار کر لینے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہری اس کے بین کا لپا آگیا یہ نے آپ نے چپکا لینا ہے اس کے بعد 2500 چم آپら میں ٹھیک ہو رہےorcہ اگر ایک ٹکہ بھی لگا لیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں تقریباً زیادہ ہی لگاتا ہوں چار پانچ لگا دیتا ہوں جہاں آرک بیٹھ جائے اس کے بعد ادھر اس کو سیٹریکہ کار سے بلکل ساتھ جوڑ کے بٹھانا ہے کپڑے کو دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے کومنٹ بوکس میں اپنی رہے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اگر آپ کے پاس اس سے اچھا طریقہ کار موجود ہے تو مجھے ویڈیو بنا کر بیج دیں میں یوٹیوب پر لگا دوں گا ہم بڑا پیس ہے تو اس لئے پہلے سیٹ پکٹے نکال لیں گے تاکہ آگے سے اس کا کالر نکل آئے اگر ادھر سے کالر نکال لیے تو دو سیٹ پکٹے کٹھینی نکل سکیں گے پیس جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا نشان میں یہ آپ کے لئے لگا رہا ہوں ایسے میں نشان نہیں لگاتا انچی ٹیپ راکھ کے کار دیتا ہوں سیدھے سیدھے دو سیدھے جیب کی لمبائی جو ہے ساڑھے بیس بیس اکیس انچ یہ تین چلتی ہیں بڑا سیز آجائے تو اکیس انچ بھی ہو جاتی ہے اور چڑھائی جو ہے وہ ساڑھے سات سات میں نے بھی سات ہی چڑھائی کٹھی ہے یہ آپ جو سیدھ پاکٹ کے آگے سے پیس بچا یہ وہ ہے اس میں سے آپ کالر نکلے گا اس کے بعد یہ کالر کے جو نیچے والا پیس ہے اس کو پہلے ہی کٹ دینا ہے بلکل کالر کے سات سات کٹے گا یہ نیچے والا پیس ہے جو یہ کالر کا دوستو اوپر والا پیس آگیا اوپر والا لپا آگیا کالر کی فیوزن پانی لگا کے ٹھیک سے کرنی ہے ہم نے یہ دو اس کی بنے ہیں جو چپکنے والی سیڈ ہے وہ نیچے کرنی ہے ملائم سیڈ جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوگی اور یہ بون جو ہے بلکل سیدھی چپکانی ہے تاکہ نوک سیدھی جے کالر کی ٹیڑی نہیں چپکانی بعد میں کالر کی نوک خراب ہوگی یہ کالر کے اوپر والے جو لپے ساتھ آتے ہیں ریڈی میٹ کالر لگا رہا ہوں میں اس لیے یہ ساتھ آتے ہیں تو یہ جو انا کٹ کے اس طرح لگا دینے اوپر ان کو سیٹ کر کے لگا لینا ہے دوستو پانی جو ہے میں شاور کے ساتھ ہی لگاتا ہوں کیونکہ مائے والا پانی میں استعمال نہیں کرتا لوگ مائے والا پانی لگاتے ہیں کہ خرچہ اس سے ٹھیک بیٹھے گا اگر اس طرح ہی خرچہ مائے کے بغیر بھی بٹھایا جائے تو فٹے کے ساتھ ٹھیک بیٹھتا ہے دوستو باری ہے کف کی تو یہ جو پیس ہے تیرے اور بازو کے ساتھ سینٹر سے جو پیس بچا ہے سیڈ سے بازو نکلا ہوا ہے اور سیڈ سے تیرہ نکلا ہوا ہے اس در سے میں نے دونوں کف نکال لی ہے یہ ایک کپیس نیچے ہے ایک کپیس اوپر ہے یہ دونوں کف آگئے ہیں یہ دیکھ لیں اسی طرح جو ہے نا آپ نے کف چپا لینے ہیں اس طرح جو ہے نا اس کی ایک سیڈ فولڈ ہو جائے گی اکثر لوگ دوسری سیڈ اسی سیڈ فولڈ کرتے ہیں کچھ لوگ دوسری سیڈ فولڈ کرتے ہیں لیکن میں فولڈ ہی نہیں کرتا میں جب سلائل لگاتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے ہی نا اس کے اوپر ایسے کر کے نا سلائل لگا دیتا ہوں اس کے بعد جب یہ پلٹے گا تو ایٹومیٹکلی جو ہے نا اس طرح لگنے کے ساتھ یہ بہترین بلکل پروپر اپنی جگہ پہ بیٹھے گا آخری بٹن ڈیک ہماری رہ گیا ہے اب وہ بنائیں گے یہ آخری بٹن ڈیک دوستو میری آپ سے پھر ایک بار کویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ بٹن ڈیک تیار ہوگی ہے آپ کا جو ہے مکمل خرچہ لگ گیا ہے بیس پندرہ سے بیس میٹ میں خرچہ آرام سے لگتا ہے یہ سیڈ جیب ہے اس کے بعد اس کے اندر اس طرح کالر بین کف پٹی بٹن ڈیک ہوں چک پٹی رکھنی ہے شکریہ اللہ حافظ و ناصر